بسم اللہ الرحمن الرحیم الائی سی یعنی لائف انسورنس جو چل رہا ہے اس پہ ایک تو اس کا کرنا ناجائز ہے اگر کوئی ایسا کیا ہوا ہے تو ناجائز کام ہے گناہ ہے کیونکہ اس میں سودی کاروبار ہو جاتا ہے بہرکف ایک الگ موضوع ہے یہاں پر وہ مقصد نہیں یہاں بتانا مقصد ہے الائی سی پر زکاة ہے یا نہیں جو پیسے آپ لائف انسورنس کے لئے جمع کر رہے ہیں ان پیسوں کی زکاة آپ نکالیں گے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب یہ ہے کہ اس میں آپ دو طریقہ اختیار کر سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ زکاة تو ضروری ہے ہی یہ تو مسئلہ کنفرم ہے کہ زکاة آپ نکالیں گے زکاة دیں گے اب کیسے کیا کریں گے ذرا سمجھئے اگر آپ چاہیں گے زکاة ابھی نہیں نکالیں گے وہ پیسے جمع کرتے 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 جب وہ سارے پیسے آپ کو مل جائیں گے تو آپ ایک ساتھ تمام گجشتہ سال پچھلے تمام سالوں کی زکاة نکال دیں گے ایک طریقہ یہ ہے لیکن یہ طریقہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ پیسے نکالنے پڑیں گے لیکن اگر آپ ہر سال زکاة نکالتے جائیں گے ان پیسوں پہ تو پھر آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی جیسے اور کتنا نکالیں گے جتنی رقم جتنا پیسے آپ جمع کی ہوئے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بیس سال کا جو ہے یہ پالیسی کیا تھا لاکھ روپے جمع کیا اب وہاں سے مل رہا ہے آپ کو پچیس لاکھ روپے زیادہ پیسے وہ تو حرام ہیں آپ کے لئے جائز ہی نہیں ہے وہ تو حرام پیسے ہیں ان پہ تو زکاة کا سوال ہی نہیں ہے جو پیسے آپ نے جمع کیا ہے صرف اتنے ہی پیسوں کی زکاة ادا کریں گے بیس سال کے بعد اگر آپ ادا کر رہے ہیں تمام جتنے پچھلے سال تھے پورے بیس سال کی زکاة ادا کریں گے ہاں اس میں ذرا اور سمجھئے اگر آپ ہر سال ادا کرتے جائیں گے جیسے مثال کے طور پر آپ ہر مہینہ یا ہر تین مہینے میں چھ مہینے میں سال بھر میں جمع کرتے رہتے ہیں اب جتنی رقم آپ جمع کیے ہوئے ہیں ابھی آپ نے اب تک آپ نے مثال کے طور پر دو سال ہو گیا اس میں جمع کر رہے تھے اب تک آپ نے پانچ لاکھ روپے جمع کر دیا ہے کتنا ملے گا وہ دیکھنا نہیں ہے کتنا آپ کا اپنا پیسہ ہے کتنی رقم آپ کی ذاتی رقم ہے وہ دیکھئے اب اگر آپ اپنے پانچ لاکھ روپے جمع کیا تھا تو اب وہ پانچ لاکھ روپے جتنی ہے اس کی زکاة ادا کر دیں گے پھر ایک سال ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب تک میں حساب لگاتا ہوں تو چھے لاکھ روپے جمع کر چکا ہوں ایک مثال ہے یہ تو پھر چھے لاکھ روپے کے اگلے سال زکاة نکالیں گے تو اس اعتبار سے جتنی رقم آپ وہاں چوڑتے جائیں گے جمع کرتے جائیں گے اتنی رقم کی زکاة ہر سال نکالتے جائیں گے پھر آخر میں اب نکالنے کی مکمل ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اس سال جو پیسے ملیں گے وہ جو آپ کی ذاتی رقم ہے اتنے کی زکاة پھر اس سال نکالیں گے ذرا سمجھئے باری کی کو سمجھئے ہوتا یہ ہے اصل میں یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہیں آپ جب چاہیں گے اس کو نکال سکتے ہیں اپنے استعمال میں لان سکتے ہیں یہاں ایک اور بات ہے کہ وہاں پر جو ہے پابندی لگائے گئے یہ بیس سال تک آپ نکال نہیں سکتے نکالیں گے تو اتنا پیسے کر جائے گا وغیرہ وغیرہ لیکن پیسے تو نکال سکتے ہیں پیسے تو آپ کے ہی ہیں آپ ہی تو مالک ہیں اور آپ کی قدرت میں ہے وہ پیسے تو اسی لیے آپ ان پیسوں کی زکاة نکالیں گے ان پیسوں پر زکاة نکالنا ضروری بھی ہے یہاں ایک اور مسئلہ آجاتا ہے کہ اگر الائسی کا جو سسٹم ہے اگر ہم کسی اور کے نام پر کیے ہیں اپنے نام کی تو زکاة ہم نکال لیں گے اپنے نام سے چلا رہے ہیں ہم اگر بچوں کے نام پر کیے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے بیوی کے نام پر کیے ہوئے ہیں کیا اس کی بھی زکاة ہم نکال لیں گے یا اس کی زکاة ہم نہیں نکال لیں گے کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے اگر ان پیسوں کے مالک آپ ہی ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے تھوڑی نے بیٹا جمع کرتا ہے اگر بیٹا جمع کرتا ہے تو بیٹا کر رہا ہے بیوی اگر خود کر رہی ہے اپنے پیسے وہاں جمع کر رہی ہے تو وہ نکالے گی کیونکہ اس پیسے کی مالک وہی ہے لیکن اگر پیسے آپ جمع کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں صرف کاغذی اعتبار سے نام بچوں کا ہے کاغذ کے اعتبار سے بیوی کے نام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے مالک آپ ہو جاتے ہیں اگر وہ پیسے ملے گا تو آپ ہی استعمال کریں گے اس پیسے کو جمع بھی آپ کر رہے ہیں یعنی مالک آپ ہیں تو پھر زکاة آپ نکالیں گے یعنی کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے جو بھی مالک ہے نام چاہے اس میں کسی کا بھی ہو جو مالک ہے زکاة وہی نکالے گا نام کس کا ہے وہ دکھا نہیں جائے گا اگر آپ اس کے مالک ہیں آپ اپنے زکاة نکالیں گے چاہے بچوں کے نام سے کیوں یا کسی اور کے نام سے کیوں بہرحال یہ سب سمجھئے گا بہت باریکی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین